بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائب اور یوچیوب ناظرین تین ایم خبریں اور تجزیہ آئے آج کی ویڈیو میں چھے جون سنڈے اتوار کا دن ہے بہت سے لوگوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ پاکستان کو کیوں فی ٹی ایف سے جو ابھی آپ کو پتا ہے گری سے وائٹ نہیں انہیں دیا جا رہا تو دیکھیں اس میں صرف دو بجوہات ہیں ایک تو یہ کہ پاکستان نے ایم سب سے زیادہ شرائط جو ہیں پوری کی ہیں لیکن چونکہ ماضی میں نون لیگ کی حکومت کو بار بار یہ بھیجا جاتا تھا فی ٹی ایف کی طرف سے کہ آپ ان شرائط کو پورا کریں گے لیکن وہ لوگ نہیں پورا کرتے تھے اور اب فی ٹی ایف والے پھر اپنا زور دکھا رہے ہیں ردی کی ٹوکری میں پھنکا جاتا جو کچھ دوسرا یہ تاثر ہے کہ پاکستان کا بازو مروننے کے لیے شرط رکھی گئی ہے اور دیکھیں کہ پاکستان یہ کب تک برداشت کرتا ہے آخر اس ماحول سے نکلے گا ضرور اچھا جو لوگ یہ ماحولیاتی آپ نے دیکھا ہوگا بھی ریسنلی درخت کیا ہے ان کے پیچھے کیا اس کو بڑا لائٹ لے رہے تھے دو ارب ڈالر کی گیم پاکستان کھلنے جا رہا ہے انشاءاللہ اور دعا کریں یہ کامیاب ہو اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح یہ دو ارب ڈالر پاکستان بنا سکتا ہے ابھی ایک بڑی تاریخ رقم ہوئی آپ جانتے ہیں انٹرنیشنل ماحولیاتی کانفرنس کی میزبانی پاکستان کو ملی جہاں کہہ رہے تھے جی بلائے نہیں جا رہا اب ساری دنیا نے عمران خان کے ماحولیاتی کی جو کاوش ہے اور اس کی جو ویجن اس کو سراہ ہے پاکستان کے جو انوائرمنٹ سے بہتری جو اقتماعات ہے یہ دس سال پہلے پورے گئے گئے یاد رکھیں اس وجہ سے پاکستان کو صدارت دی گئی کہ پاکستان نے وہ اہداف جو تھے وہ پورے کر لی ہے دس سال پہلے مرگی بھیسوں سے ترقی نہیں ہوتی اور اس طرح کے جو تانے دینے والے اب آپ کو پتہ سوچ رہے ہیں کوئی ایسا ٹاپک دونے خاص طور پر بورس جانسن نے جب دو قدم آگے بڑھ کر وزیراعظم برطانیہ کے انہوں نے عمران خان کو سلوٹ کرنے کی ویڈیو بھیج اندازہ کریں کہ جی میرا یہ سلوٹ ہے عمران خان کو ماحول کے جو بلینٹری منصوبے ہیں اس پر اب میرے خیال میں اپوزیشن کو اور تمام ان لوگوں کو جو ان منصوبوں کو نہیں مانتے اب انہیں مان لینا چاہیے انیس سو ساٹھ اور ستر کی دہائی سے لاتینی امریکہ لیٹن امریکن جو ہے وہاں پہ بہت سے ممالک ہیں ارجنٹائن ہے برازیل ہے میکسوکا ہے ان کی اکانومیز شرنک ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنے ملک میں جب انڈسٹریالائزیشن کیلئے مختلف ڈونر ممالک سے کرزہ لیا ہماری طرح بلکل ہماری طرح اب یہ کرزہ واپس کرنا بڑا مشکل کام ہے کیونکہ ان کی اکانومیز جو ہے ان میں کرزہ لینے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا بلکل اس طرح ہمارے والا کھا گئے اڑا گئے اور کرزہ جہاں لگنا تھا انہوں نے ان ممالک کے لئے ایک بڑا زبردست حل پیش کیا جسے انہوں نے کہا کہ یہ ڈیٹ فور نیچر سویپ وطب آپ جو کام کریں وہ محول کے لئے اور محول کی دوستی کے لئے ہم آپ کے اس ڈونر ممالک ہیں وہ اس کرزے کو ماف کریں گے اور یہ شرط لیکن انہوں نے رہاک دی کہ اس ملک کو محولیات میں جو انویسٹ کرے گا اس کا ہم کرزہ ماف کریں گے اور اس میں پھر بہت سے ڈونر ممالک نے اس شرائط پر جو کرزہ تھا وہ ماف کیا بھی ماضی میں پاکستان بھی پیرس کلاب کے ممبران سے ایسی ہی ڈیل کرنے کی کوشش کارا تھا اور اب اس ڈیل کے جو آخری مذاکرات ہیں وہ پانچ جون کو پاکستان اور چار ممالک کے درمیان وائدے ہوئے ہیں یہ بہت بڑی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں جرمنی کا ایک اشاریہ بیتالیس ڈالر کرزہ بلین ڈالر سوری کیرنڈا کا چار سو تین میلین انگلینڈ کا پانچ میلین اور اٹلی کا ایک سو پچھتر میلین ڈالر پاکستان نے جو ادا کرنا ہے ان چاروں ممالک کے ساتھ جو ہے پاکستان کی ڈیٹ فور نیچر سویپ کا معاہدے کی کوشش ہے اور اب یہ دیکھیں کہ اس کا تحت اب پاکستان کو جو کرزہ ہے ان کو واپس نہیں کریں گی بلکہ اپنے ہی ملک میں اپنے ہی ملک میں ان محولیات میں انویسٹ کریں گے اور یہ جو درخت لگائی جا رہے ہیں پھر یہ جو بائیو ڈائیورسٹی ہوگی انرجی کی جو گروت ہوگی اس کی کنورزیشن ہوگی اور پھر جابز کی جو سہولیات ہیں اس پر وہ سب مشتمل ہیں دعا کریں اور یہ ڈیل انشاءاللہ کامیاب ضرور ہوگی بہت چانسز ہیں بورس جانسن کی تقریر کے بعد کرزوں میں دو ارب ڈالر کا ریلیف ہے جو پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ ڈیل کامیاب ہوگی تو کرزوں کا کتنا بوجھ کام ہوگا آپ یہ دیکھ لیں کہ چھے ارب ڈالر آئی ایم ایسے لیتے ہیں تو دو ارب یہاں سے ملا تو کتنا فرق ہے ان پیسوں سے عوام کو کتنا ریلیف ملے گا اب یہ ذرا یاد رکھئے کے بعد اور ایک آپ آخر میں یاد رکھیں کہ یہ کرزہ جو واپس ہو رہا ہے یہ پیپلز پارٹی اور نونلی کے دور مبارک میں لیے گئے کرزیں ہیں یہ کوئی عمران خان نے نہیں لیے تھے اچھا ایک بڑی اور امپورٹن چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ دو میدان جنگ میں لڑائی اور ایک اصل میدان جنگ جو آپ کو پتا ہے جہاں فوجی ہوتی ہے اسلاح ہوتا ہے بندوقیں ہوتی ہیں اسلی لڑائی ہوتی ہے اور ایک میدان جنگ وہاں ہوتی ہے جہاں پر ہنی ٹرپ اب ہنی ٹرپ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے پروپاگینڈا، فیفت جنریشن وار اور ہائیبریڈ وار اس کے لئے دو ممالک آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں ذرا غور سے سنیے گا ابھی اپنے اسرائیل اور فلسطین کے حالات آپ نے دیکھے سوشل ملیا پر بڑی کوریج ہوئی آٹھ سو ملین ڈالر کے پلیٹ فارم ٹک ٹاک اسی کروڑ ویڈیو کی برمار لگئے ٹویٹر، ٹرینڈ، فیس بوک، یوچیوب جو میٹر آپ کو نظر آتا دیکھتے رہے ابھی حالی میں آپ کو پتا ہے تین پاکستانی جرنلسٹ بھی ہیں جن پر یہ ان کی رپورٹنگ کی وجہ سے بڑی دنیا کو انہوں نے تنگ کیا بڑے لوگ ان سے مغرب میں تنگ ہوئے کہ ان کا کہنا جی ساؤت ایشن کمیونٹی کو یہ مغرب میں جو رہتے ہیں انہیں ان پر اثر ہو سکتا تھا مطلب یہ اتنے سٹرانگ انفلوینس ہیں اور ہے بلکل ہے اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اب اس کو اپنی ایمیج بیلڈنگ کے لئے لوگ کر کیا رہے ہیں آئی ڈی ایف کا اپنے نام سنا ہے اسرائیل ڈیفنس فورس یہ لوگ کس طرح کام کرتے ہیں یہ دنیا کی نظروں میں دیکھیں بڑے زیادہ ہے اور دنیا ان کو بڑا دیکھتی ہے ان کی تصویریں ویڈیوز بڑا چلتی ہیں بڑا زبرتاس پروپاگینڈا ایک طرف تو وہ آپ کو پتا ہے ایک ایسے ملک سے لڑتے رہے جو کہ ملک ہی نہیں تھا بچارا سٹیٹ ہی نہیں ہے ملکہ مسکین لوگ جن نسلیں جن کی وہ ٹینٹوں میں رہنے والے لوگ انہیں ان کے ساتھ یہ لڑتے رہے دوسرے طرف یہ اپنی خوبصورت نوجوان آرمی کی حسیناؤں کو ٹک ٹاک پر تھرکتے بدن اور شکلیں دکھا کر دنیا کو بتاتے رہے کہ جی ہم تو بڑے ہی زبرداست ہیں ان خواتین کا نعرہ دیکھیں کیا تھا کہ ہم عام فوجی نہیں ہیں بلکہ ہم خاص فوجی ہیں اور وہ بھی جو کہ اپنے ملک کی سلامتی کے لئے لڑے ہیں اور پھر ان کی جو ویڈیوز ہیں اس میں ان کی جو تھرکتے و بدن کے ساتھ دنیا کو یہ بار بار دکھاتے ہیں کہ دیکھیں نہیں یہاں پر کتنا چل ماحول ہے ایک ایسے ماحول میں کہ جہاں پر الزام یہ لگا رہے تھے کہ ہم بڑے مظلوم ہیں ہمیں چار ہزار وہاں سے مارے جا رہے ہیں یہ سارا ایک طرف ڈراما کیا رہا ہے اور دوسری طرف ان کا کیا تھا دیکھیں خود کہہ رہے تھے ہم بڑی مشکل صورتحال سے دو چاہ رہے ہیں اور پھر دوسری طرف یہ ٹک ٹاک پر جو ویڈیو ڈانس کی اپلوڈ ہوتی رہی جس میں وہ اپنی نمائش کرتے رہی اپنے دکھاتی رہے دنیا کو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے میں سے چلنے ویڈیو اب دیکھیں یہ دنیا میں ہنی ٹرائپ لڑکی ہیں یہ محبے وطنی سے سرشار ہوتی ہیں اور ان اتنی سرشار ہوتی ہیں بلکل اوفیشل ایکاؤنٹ جہاں سے یہ سب کوئی لگایا جاتا تھا اور یہ ناچتی ہوئی یہ تھرکتی ہوئی حسینائیں اب دنیا کو دکھا رہی ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا اور یہ ہمارا روشن چہرہ بھی ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اب یہ وہی حال ہے جن سے انہیں انتقام لینا تھا اب یہ میدان جنگ میں نہیں لے رہے بلکہ اب ٹک ٹاک پر بھی میدان جنگ انہوں نے ملایا ہوئے تو یہ چیزیں آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے کہ یہ اپنا image کیسے بیلڈ کر رہے دیکھیں آپ سمجھیں چار ہزار ان کے اوپر وہ کہہ رہے تھے جی ہمارے پر پھینکے گئے ہیں اب دیکھیں یہ ڈانس اور یہ مجرے اور یہ دکھا رہے ہیں یہ کیا یہ مظلوم لوگ ہیں بلکل اسی طرح سے ایک قوم کا ہیرو دوسری قوم کا دشمن ہوتا ہے ایک قوم کی فتح دوسری قوم کی شکست ہوتی ہے یہ بات سمجھنے کی طرح کوشش کیجئے گا میں آپ کو پاکستان کے دیکھیں پاکستان میں ویلن بنا ایک بندہ اسے بھارت میں ہیرو بنا دیا گیا اب اس کی بات دوبارہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں نے تھوڑی ریسرچ کی 902 بھارت کے ٹی وی چینل ہیں جس میں سے 403 نیوز چینل ہیں اس میں سے 38 چینل پر ہمارے حامل میر ساتھ بار بار دکھائے گئے اور یہ جو دس بڑے نیوز چینل ہیں آپ نے ان کے نام سنے ہوں گے آپ کی اکثر مذہر آتے ہیں ٹائمز نیو ہے اس میں انڈیا ٹوڈے ہے اس میں آج تک ہے زی نیوز ہے اینڈی ٹی وی ہے جس میں 24 اور 7 چلنے والا ٹی وی ہے یاد رکھے گا سینن نیوز 18 ہے اے بی پی نیوز ہے پی ٹی سی پنجابی ہے مطلب اینڈی ٹی وی انڈیا ہے اور اس کے ساتھ ہے انڈیا کے جو ٹی وی ہے نارمل اب میں نے جب کوئی نام بتائے ہیں یہ بڑے سٹیشن ہیں ٹی وی ان کے بجٹ جو ہے نا پاکستان کے ٹی وی چینل جو ہمارے تقریباً اکسو بطالیس ہیں ان سے بہت بڑا بجٹ ہے حامد میر صاحب کو پرائم ٹائم میں دکھاتے رہے وہ ٹائم جس میں ایک ایک منٹ میں تین لاکھ مطلب ان کا تین لاکھ چھ لکھ پاکستان کے کر لیں چھ لاکھ روپیا منٹ مطلب لگتا ہے اور پھر نیوز کرنٹ افیر پروگرام میں میں زبان سے لے کر پھر آپ کو نیوز ریڈر پتا ہے ایک ہی لائن کی تقرار کیوں نکالا کیوں نکالا کیوں نکالا ازادی صحافت پر حملہ نامنظور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اب آپ یہ دیکھیں بڑی امپورٹن بات ہے میرے سے پوچھتے ہیں ہندوستانی یہاں پر کیوں آپ کے صحافی کو میں نے کہا آپ کو مسئلہ کیا ہے بھئی یہ اس چینل کا اندرونی مسئلہ ہے ہندوستانی صحافی میں سے پوچھنے لگا میں نے کہا آپ کو تکلیف کیا ہے آپ کو کیا مسئلہ ہے اب میں انہوں کا نام یہاں لے نہیں سکتا ورنہا میں ان کو نام لے کے کہہ تھا اب لوکل آپریٹر سے یہ جو پروپگینڈا چھن گیا ان کا اب اس کا انہیں دکھ ہے اب دیکھیں کہ ان کے کون سے مفادات کو ٹھیس پہنچی ہے یہ اس ایکسٹریمزم لیول تک چلے گئے تھے کہ انہیں اپنے ٹاپ میڈیا چینلز کا پرائم ٹائم بھی خریدنے کے لئے جو اربو روپیہ لگانا پڑتا تھا وہ ان پر لگا رہے تھے ابھی آپ نے دیکھی ہوں گی کہ نیکسس جڑتے ہوئے مطلب کس طرح وہ ہمارے پڑوسی ملسے کس طرح لیکن اب یہ دیکھیں ہم نے کبھی کسی ان کے صحافی کو نکالنے میں کبھی کوئی کسی عام آدمی کو فرق نہیں پڑا لوگوں کے نام تک نہیں بتا ہوگی لیکن بات صرف یہاں تک موجود نہیں ہے اب آپ دیکھیں جو ویریفائیڈ پیج کی سٹوری تھی اب یہ بھی بڑی انٹرس ہے ویریفائیڈ پیج جو فیس بک پہ ہوتا ہے آپ کو بتا ہے اس کے لئے جو لوگ جانتے ہیں کہ آپ کو پہلے اپنی پوری آئی ڈیز جمع کرانی پڑتی ہے پاسپورٹ جمع کرانی پڑتا ہے اپنی ڈرائیوئر لائسنس دینا پڑتا ہے بعض وقت اپنی ساری شناخ دینی پڑتی ہے اگر آپ کی یہ ساری کی ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے اس نوجوان صحافی کی ساری باتیں سنی ہیں پچھلے دنوں اگر وہ ساری کی ساری چیزیں مخدوم کی یہ ساری کی ساری اگر اس کی اب یہ چیزیں دیکھیں کہ ایڈمن جو ہے ایک ہندوستان میں بنا دیتے ہیں اور پھر یہ آپ کہہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو یہ تو آپ کو لوگوں کے گھروں کی باتیں پتہ ہوتی ہیں آپ کے ہر پروگرام کا سٹارڈ یاد ہے میرے ذرائع نہیں بتایا آپ کو لوگوں کے گھروں کی مطلب ان کی مسس کے چکر افیر تک پتہ ہوتے ہیں آپ کو یہ سب کچھ پتہ ہوتے ہیں آپ کو اپنے پیج کا نہیں پتہ لگتا کہ میرا ویریفائیڈ پیج ٹک والا پیج چل رہا ہے اور کون چلا رہا ہے اب میں ان کے ذکر اس لیے بار بار کر رہا ہوں اور آج کر رہا ہوں خاص طور پر کہ یہ ابھی ریسنٹلی جو پروپاگنڈا ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہمارے تین صحافیوں پر اسرائیل کی طرف سے یہ بات کی گئی کہ جی یہ وہ کر رہے تو پھر ہمارے اپنے ملک میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح وہاں سے ان کو پوری فیڈ ہوتی ہے ہر چیز انہیں ملتی ہے وہاں سے ان کے بقیدہ ویب سائٹس کی جو وہ ڈی این ایس ہے ابھی خیر اس کی اسما شہرازی کی ڈی این ایس تو نظر آئی ہے کہ جو کلاوڈ سرور ہے وہ کہتے ہیں جی بینگلور میں لگایا گیا ہے وہ اس لئے بینگلور میں لگایا گیا ہے کہ جی وہاں پر چونکہ پاکستان نزدیکی ملک ہے تو انہوں نے بینگلور میں لگا دیا ہے اب کمپنی خیر شاید یہی ملی تھی ان کو اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ کیا انہیں یہ جو پیسہ ہے سارا مخصوص کر رہے ہیں کہ صرف صرف ہمارے ہی یوچیوبر ہمارے ہی صحافی ملے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات ہوں جو لوگ اس وقت شور مچاتے ہیں یہ آپ ویڈیو کا حصہ ضرور میرا کہیں آپ ریکارڈ کر لیں کہ ہندوستان میں چار صحافیوں کو زندہ کر دیا گیا ستائیس نومبر کو راکیش سنگھ تھے ٹھیک ہے جی انہوں نے بینکاب کیا اور سینٹائزر کی مدد کیا ہوا وہ آپ دیکھ لیں ویڈیوز وہ ویڈیوز ایسی ہیں آپ دکھا نہیں سکتے پھر ان کے تحقیقاتی دوسرے صحافی جگندر سنگھ ان کو اس آدھ بھی یہی ہوا لکھنو میں ان کے بچے آج بھی بھیک مانگ رہے ہیں اس کی مطلب انصاف کی وہاں پر تو کبھی کسی نے بات نہیں کی اب اگر میں ساروں کے بات کرنی شروع کر دوں تو یہ بڑی لمبی ویڈیو ہو جائے گی لیکن میرے کہنے کے اور صرف یہ وہاں پر نہیں ہے میں صرف کہ اس طرف مارے پڑوسی ملک میں آپ دیکھیں بھارت میں امریکہ میں برطانیہ میں کہیں پر کوئی آواز نہیں اٹھائے گی نہ ہی ہم نے کبھی بھی سی این این سے بی بی سی سے انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطلب ان تمام جو اب کسی کو دو چپیڑیں لگیں دو تھپڑ گر لگے آپ اس کے تو اس کا شور مچا لیکن وہاں پر زندہ صحافیوں کو جو ہے نجلا اس کی مطلب کسی نے بات نہیں کیا وہ صحافی انسان نہیں ہے گیا اب آپ صحافتی تنظیم کے اگر عدد و شمار دیکھیں تو وہ آپ کو لیٹن امریکن میں سولہ صحافی جو ہے جو گئے دنیا سے اسی طرح انسانی حقوق کی تنظیموں میں احتجاج کیا بڑا تھا کوئی بات نہیں نیوز آف دا ورلڈ برطانیہ کی جو اخبار ہے اس کو سابق صحافی ہیں شین صاحب غائب اور پھر برسرار انداز میں ان کی ملی جسم اب برطانیہ بھارت امریکہ میں کوئی شور اٹھا نہیں اسی طرح بی بی سی کی اینکر دیکھ لیں نیوز ریڈر ہے وہ وینڈی ڈینڈو جیل وہ انگلینڈ میں ان کا کے ساتھ کیا ہوا سی این این اور بھارت کے چار سو تین نیوز چینل نے صدا بلند کی نہیں ہمارے ملک میں بڑا شور مچ جاتا ہے اور سارے کے ساتھ اور میں اس کی بات پتہ کیوں کہا رہا ہوں اس لئے کہا رہا ہوں کہ یہ فیٹ اف میں جو مسئلہ آتا ہے اس میں چھیڑتے ہیں بات انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا بازو مرولنے کے لیے ان کے پاس جب کچھ نہیں رہتا پہلے ان کے پاس کیس تھا وہ ہال ہو گیا اب انہوں کچھ نہیں رہتا وہ بار بار یہ چیزیں چھیڑتے ہیں پھر بار بار چیزیں چھیڑتے ہیں تو اب پھر اس چیز کو پھر سامنے لانا مجبوری بن جاتا ہے کہ آپ ادھر بھی تو دھیان دیں پی ڈی ایم کو دیکھیں ہمارے جو پی ڈی ایم کے جو بڑی جماعتیں یہ بھی کوئی مدد نہیں کرتی کسی صورت میں آپ یا تو یہ دیکھیں سیاسی رپورٹنگ کرنے والے اجے لیلوانی ہیں اب اجے لیلوانی سندھ میں سیاسی جماعت کی رپورٹنگ کرتا پچھا رہا اس پہ جو اس کے ساتھ ہوا ہسپٹل کے اندر کسی نے کوئی رپورٹ کی کسی نے اپنے سیاسی جماعت کو دیکھا آپ دیکھیں وہ بچارہ اسی طرح اور دوسرا عزیز میمن اچھا عزیز میمن بچارہ مرنے سے پہلے بتاتا بھی رہا سب کو سب کو اپنی بتاتا رہا کہ مرسط ہونے والا ہے کسی نے پروار نہیں اور اس کے بعد بھی نہیں کی تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ آپ کی جو حرکتیں ہیں اب اپنے ذاتی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اپنی ذاتی ایجنڈے کے لیے پاکستان کو بدنام کر جاتے ہیں میں اس لیے اس ٹوپک پر بات کر رہا ہوں ورنہ اس ٹوپک پر بات کرنے کا میرا کوئی ذاتی ان کی صدرنجش کسی کا نہیں نہ یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے میں صرف یہ بات اس نے کہنا چاہتا ہے اس کو بڑے لیبل پر نہ لائیں ہم لوگ بیرونی دنیا میں رہتے ہیں جب آپ کی دنیا بھر کے دوسرے صحافی ہیں دوسرے موالے کے صحافی ہیں سے ملاقات ہوتے ہیں یہ سوال پوچھتے ہیں وہ اور وہ سوال کہاں سے پوچھتے ہیں ان لوگوں کو دیکھ کے ان لوگوں کی باتوں سے سوال نکلتے ہیں اب وہ سوالوں کے جواب دینے کے لیے پھر اتنی تنی بڑی ویڈیوز بنانی پڑتی ہیں اب یہ ویڈیو بنا کے میں ان کو ضرور بھیجوں گا تاکہ وہ دیکھ لیں ان کو خود ہی اس نیچے لوگوں کا جو رسپانس ہے کہ وہ بھی سمجھ آجے گا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں تو ان چیزوں پر سمجھ رہے صحیح ہے نہ کہ بجائے یہ کہ دنیا بھر کا جو مسالہ ہے اس نے پاکستان کی متھے لگا دیا گئے اگلی ویڈیو تک کیلئے مجھے اجازت دیں انشاءاللہ بات مزید کریں اللہ حافظ